نئی صبح آڈیو کولم سروس میں پوش آمدی روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے وزیراعظم کے غیر مقبول فیصلے کولم نگار ہے مزیفہ رحمان اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ بولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org وزیراعظم شہباز شریف اپنے سیاسی کریئر کے کتھن ترین دور سے گزر رہے ہیں گزرشتہ کافی عرصے سے اپنے مزاج سے ہٹ کر سیاست کر رہے ہیں گوڈ گورنس اور عوامی خدمت پر یقین رکھنے والا شخص اب بس اتحادیوں کو مناتا نظر آتا ہے اب جب مسلم لیگ نون کو حکومت میں آئے تقریباً تین ماہ ہو چکے ہیں ہر دن شہباز حکومت کے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں ہوتا مشکل معاشی فیصلوں سے لے کر پنجاب کے سیاسی بہران تک آزمائشیں ہیں کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ویسے شہباز شریف وزیراعظم ہاؤز میں بیٹھ کر سوچتے تو ہوں گے کہ ایک یہ بھی تو اندازے علاجے غمے جاں ہیں اے چارہ گروہ درد بڑھا کیوں نہیں دیتے شہباز شریف کی وزیراعظم بننے کی کوئی باقاعدہ منصوبہ بندی نہیں تھی نومبر کے آخر تک تو یہ سب دیوانے کا خواب لگتا تھا مگر پھر حالات اچانک تبدیل ہوئے شہباز شریف پی ڈی ایم کے متفقہ امیدوار کے طور پر سامنے آئے عاصف علی زرداری نے کھل کر ان کی حمایت کی قومی اسمبلی میں 172 عرقین پورے کرنے کی بات آئی تو زرداری صاحب نے بھرپور کردار ادا کیا اور یوں شہباز شریف کی پاکستان کے منتخب وزیراعظم بننے کی راہ ہموار ہوئی میری معلومات کے مطابق وزیراعظم اور ان کی ٹیم بد انتظامیوں اور معاشی بہران سے آگاہ تو تھی مگر صورتحال اس حد تک حساس ہے اس کا انہیں اندازہ نہیں تھا بہرحال حکومت سنبھالنے کے بعد دو راستے تھے پہلا راستہ تو یہی تھا کہ چند ماہ کی حکومت انجوائے کی جائے اور ریاست کو دیوالیا کر کے عام انتخابات میں چلے جائیں جبکہ دوسرا راستہ غیر مقبول فیصلے کرنے کا تھا ایک ایسا راستہ جو صرف ایک مقبول سیاسی جماعت ہی اختیار کر سکتی تھی کیونکہ دنیا بھر کی جمہوریتیں اٹھا کر دیکھ لیں ہمیشہ غیر مقبول فیصلے منتخب اور مقبول سیاسی جماعتیں ہی کرتی ہیں بہرحال شہباز شریف اور ان کے اتحادیوں نے اپنی سیاست کی بجائے ریاست کو ترجیح دی مگر یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ شہباز شریف کے غیر مقبول فیصلوں سے جتنا نقصان ان کی جماعت کا ہو رہا ہے اس سے کہیں زیادہ نقصان عام آدمی کا ہوا ہے غریب آدمی تو مکمل ختم ہو چکا ہے اب میڈل کلاس غریب کے طور پر جانی جاتی ہے تکلیفت امر یہ ہے کہ جن جماعتوں نے ریاست بچانے کے لیے اپنی سیاست دعو پر لگائی ہے انہیں سکون سے کام بھی نہیں کرنے دیا جا رہا معاشی استحکام ہمیشہ سیاسی استحکام سے جڑا ہوا ہوتا ہے جب ملک کا سب سے بڑا صوبہ ایک سیاسی بہران کا شکار ہوگا تو دنیا ہم پر کیسے اعتماد کرے گی اگر موجودہ بہرانی کیفیت مزید کچھ عرصہ جاری رہی تو سخت معاشی فیصلے کرنے کے باوجود آپ کی معیشت نہیں سمجھے گی کسی بھی ریاست کے تین ستون ہوتے ہیں عدلیہ، مقننہ اور انتظامیہ جب کوئی بھی ریاست مشکل اقدامات کا فیصلہ کرتی ہے تو یہ تینوں ستون ایک پیچ پر ہوتے ہیں غیر معمولی حالات ہمیشہ غیر معمولی اقدامات کے متقاضی ہوتے ہیں لیکن آج عوام یہ پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ اگر یہ تین ستون ایک پیچ پر نہیں تھے تو پھر ایک سیاسی جماعت کے کندھے پر رکھ کر بندوق کیوں چلوائی گئی حکومت کے اگزیگٹیو معاملات میں مداخلت سیاسی عدم استحکام کا راستہ ہموار کرتی ہے اگر ایک جماعت نے اپنی سیاست کے بجائے ریاست کو ترجیح دی ہے تو سب کو اس سے تعاون کرنا چاہیے اگر ملک کا وزیراعظم از خود نوٹسیز کے بعد وکلہ تنظیموں کے رہنماؤں سے ملاقات میں دو دو دن گزار دے پنجاب کے سیاسی بہران کی وجہ سے زیادہ وقت سیاسی معاملات کو سنبھالتے ہوئے گزرے تو ایسے میں معاشی بہران سے کیوں کر نپٹا جا سکتا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ شہباز شریف ذاتی طور پر ایک مہنتی اور دیانتدار شخص ہیں مجھ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ کوئی ایک شخص بتائیں کہ جو شہباز شریف کے قریب نہیں رہ سکتا تو میں نے جواب دیا کہ ایک کرپٹ آدمی شہباز شریف کے قریب نہیں رہ سکتا شہباز شریف کے دن کا آغاز صبح چھ بجے اور اختتام رات کو بارہ بجے ہوتا ہے وہ اپنی ٹیم میں ایسے بندے رکھتا ہے جو اس کی سپینڈ لینٹ اور سونگ کو سمجھتے ہوں اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ چلنا چاہتا ہے دوڑنا بھی چاہتا ہے گرنا بھی چاہتا ہے اور پھر اٹھنا بھی چاہتا ہے مگر رکنا نہیں چاہتا لیکن یہ سب خوبیاں بیکار معلوم ہوتی ہیں جب حالات آپ کو انہیں استعمال ہی نہ کرنے دیں تمام اداروں کی ذمہ داری ہے کہ اگر آج شہباز شریف نے غیر مقبول فیصلے کیے ہیں تو اس کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں شہباز شریف کی صلاحیتوں سے استفادہ کریں سیاسی استحکام کے بغیر کوئی بھی وزیراعظم کارکردگی نہیں دکھا سکتا حکومت کے سخت معاشی فیصلوں کے بوچ تلے غریب آدمی تو دب چکا ہے اب براہ کرم متخیب وزیراعظم کو کسی بوچ تلے مت دبائیں اسے کارکردگی دکھانے کا موقع دیں تاکہ ایک غریب پاکستانی پر ڈالا گیا بوچ کم ہو سکے وزیراعظم صاحب آپ تو غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل شخص ہیں جب دوہزار دس کے بدترین سیلاب میں پورا جنوبی پنجاب ڈوب گیا تھا تو آپ نے صرف دو سال میں ایک نیا انفرسٹرکچر کھڑا کر دیا تھا ایک سہرا میں طیب اردگان اور ترکی ہسپتال آپ کی کارکردگی کا مو بولتا ثبوت ہیں اب بھی نامسائد حالات کے باوجود کارکردگی پر توجہ مرکوز کریں اچھی کارکردگی اور بہترین نتائج کے لیے اگر ٹیم میں کوئی رد و بدل کرنا پڑے تو بلا تاخیر کر گزریں کیونکہ جب بھی کسی لیڈر کو ناکام کرنا مقصود ہوتا ہے تو اسے سب سے پہلے اس کے مخلص دوستوں سے دور کیا جاتا ہے اس کے سامنے ایسی منظر کشی کی جاتی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اپنی ٹیم کے قابل لوگوں اور اپنے دوستوں کی غلطیاں نظر انداز کر کے ان سے کام لیں ان لوگوں کو تربیت دینے میں آپ کی بہت انویسمنٹ ہے آج انہیں ضائع مت کریں آج تاریخ لکھی جا رہی ہے اس قوم کی یاداشت بہت کمزور ہے عوام پنجاب کی دس سالہ بہترین کارکردگی کو بھول جائیں گے اور آپ کی آخری اننگز کو یاد رکھیں گے براہ کرم اپنے کریر کی بہترین اننگز کھیلنے کی کوشش کریں تاکہ تاریخ میں ہمیشہ آپ کو سنہری الفاظ میں یاد رکھا جائے موسیقی